اچھا میں نہیں کہتا مجھے نہیں پتا کہ خادم حسین نزوی پتہ نہیں کوئی پیر ہیں عالم ہیں کون ہیں میں نہیں جانتا نہ ہی بابے کو کبھی دیکھا ہے نہ ہی ملا ہی لیکن ایک بات بتا سکتا ایک بات کہوں گا میں یہ تو نہیں کہہ سکتا لا خوفن علیہم والاہم یحضرون کے زمن میں کہوں گا میں یہ تو نہیں کہتا نہیں جانتا کہ کوئی ولی ہے یا نہیں ایک بات ضرور کہوں گا رب دکاوہ کی قسم برطانیہ میں کچھ نوجوانوں کی آنکھوں میں اس بابے کی گفتگو سنتے ہوئے عشقوں کی برسات دیکھی عشقوں کی برسات دیکھی میں نے دیکھا ہے کچھ نوجوانوں کو کچھ نوجوان رو رہے ہیں اور رو رو کے کہہ رہے ہیں رب دکاوہ کی قسم برطانیہ کی آب و ہوا نے برطانیہ کے سرد موسم نے ہمارے ایمان کی تپش کو سرد کر دیا تھا تھندے ہو گئے تھے ہم لیکن اس کلندر کی ادا کو سنکے برانہ کو سنکے ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ آقا کی ناموس کی خاطر کٹ مرے یہ بابا بولتا ہے تو دل سے بولتا ہے دل سے بولتا ہے کیوں کیوں کہ ان لوگوں کو ڈھر نہیں ہوتا ان لوگوں کو خوف نہیں ہوتا انہیں پریشانی نہیں ہوتی لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَلُ اور وہ بھی استادوں کے شاگرد ہیں وہ بھی استادوں کے شاگرد ہیں حضرت علامہ بتا رہے ہیں حضرت علامہ خادیم حسین رزوی صاحب حضرت کے شاگرد ہیں تو یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا یہ شان ہے ان ستائعوں کی اس چانت کا عالم کیا ہوگا لا خوفن علیہم در نہیں ہے غم نہیں ہے پریشانی نہیں ہے اب میں یہاں کے زمینی حقائق ڈرائنڈ ڈیالٹیز کو نہیں جانتا پتہ ان کے مخالف کتنے ہوں میرے مخالف ہو جائیں گے لیکن جو بات وہ کہتے ہیں نا دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے وہ یہاں یوٹیوب پر بول رہے ہیں لیکن قوت پرواز دیکھیں قوت پرواز دیکھیں اس میں میں نے بھی تھوڑی ستباہ آزمائی کی ہے میں نے کہا لامہ ایک والت بہت بڑے میرا نام بھی ساکیب اکوال ہے تو میں نے کہا جو موں سے نکلتی ہے کانوں سے گزرتی ہے جو موں سے نکلتی ہے کانوں سے گزرتی ہے جو بات دل سے نکلتی ہے دلوں میں اترتی ہے دلوں میں اترتی ہے تو یہ میں جو ارز کر رہا تھا لا خوف کیونکہ یہ حالات کی ناسازگاری کو نہیں دیکھتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ حالات ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں وہ سچ بات کہتے ہیں ستری بات کہتے ہیں پاکیزہ بات کہتے ہیں مجھے کچھ لوگوں نے کہا یہ انگلینڈ کیوں نہیں آتے بڑے بڑے ہمارے علماء آج بھی ڈاکٹر اشرفہ صلی اللہ علیہ صاحب سے بڑی تفصیل سے بات ہو رہی تھی تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ بھئی یہ ہمارے بزرگ یہ انگلینڈ کیوں نہیں آتے بڑے بڑے لوگ انگلینڈ آتے ہیں ایک وجہ یہ بھی ہے آپ کے انداز میں بتا دوں سنوں کی لگے چھام ڈک اور ہیری نال سنوں تے اپنے گمیں ماجے چنگیں لگ دینے سنوں تے اپنے گمیں ماجے چنگیں لگ دینے رنج ہے غم ہے علم ہے محن ہے پر اپنا وطن یارو اپنا وطن ہے اپنا وطن اپنا وطن ہے